انہوں نے کہا کہ ایک خاتون ہیں ان کا شوہر بیٹا کام کرتا ہے لیکن مطلب وہ عورت ان سے نہیں لیتی ہیں اور ایک اور عورت اس کی مدد کر رہی ہوتی ہے اور ان پر قربانی واجب ہوگی کے نہیں ہوگی دیکھیں ایسی خاتون یہ تو مطلب سمجھ میں آنے والے بات نہیں ہے کہ شوہر بھی کمارا ہے بیٹا بھی کمارا ہے لیکن وہ گھر میں بالکل فاقہ مستی ہو رہی ہے ایسا نہیں ہوتا ان خاتون نے کسی نرازگی کی بنا پر یا اپنے کانٹیکٹ سے انہوں نے اپنا ذریعہ بنا لیا کہ ان سے نہیں لوں گی میں تو یہاں سے لیتی رہوں گی جس کا شوہر اور بیٹا کما رہا ہو ایسی عورت کو اجتناب کرنا چاہیے یہ مدد کسی اور کے پاس جانے چاہیے اپنے آپ کو گھر میں کمانے والے لوگوں کے موجود ہونے کے باوجود فقیر ظاہر کرنا ضرورت مند حاجت مند ہونا ظاہر کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے وہ اپنے شوہر سے نان نفقہ لے اور نان نفقہ کیا ہے کھانا پینا لباس رہائش رہائش ان کو مکان ملا ہوگا لباس شوہر بنا کر دیتا ہے کھانا پینا پس یہ ان کی ضرورت کا ہے باقی علاج معالجے کے الگ معاملات ہیں لیکن اس طرح مدد دینا صحیح نہیں ہے بہرحال اگر کسی نے مدد کی ہے اور ان کے پاس اتنا جمع ہو گیا کہ جس سے یہ ساڑھے باونت اللہ چاندی کے برابر رقم موجود ہو گئی تو ان پر قربانی واجب ہوگی لیکن یاد رکھیں جو بلا ضرورت کے دست سوال دراز کرتا ہے کسی سے مانگتا ہے میرے آقص اللہ علیہ وسلم نے اس کو گناہ قرار دیا ہے اور ایک روایت میں تو یہ فرمایا کہ وہ بروزی قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا یہ جو پیشہ ور فقیر ہیں جو اب یہ بڑے مو بنا کے اور بڑے ٹیکٹ سے مانگ رہے ہیں یہ سب میدانِ معاشر میں نبی کریم کی اس وعید کے مطابق اس طرح آئیں گے کہ ان کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا اگر یہ واقعی ضرورت مند نہ ہو تو ضرورت سے زائد موجود ہے پھر بھی مانگ رہے ہیں تو پھر یہ حال ہوگا میں ارز کرتا ہوں ایک کوئیسٹن ہی کیا تھا کہ کسی خاتون نے پوچھا کہ مجھ پہ بھی قربانی واجب ہے اور میرے شہر پر بھی قربانی واجب ہے مسائل تو وہ جانتی ہوں گی لیکن لوگ ڈاؤن کی وجہ سے آج کل حالات ایسے ہوگئے ہیں کہ ہم قربانی باقاعدہ کر نہیں پائیں گے کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں میں جو مجبور ہے وہ معذور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ایک اندر گزر فرمائے گا اگر واقعی آپ کے پاس سونہ ہے بلکل یعنی جو سونہ چاندی یا روپیہ کچھ بھی نہیں ہیں آپ کے پاس ہاں ضرورت سے زیادہ سامان ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ پہ قربانی واجب ہو رہی ہے اور وہ سامان بک نہ رہا ہو تو پھر تو ٹھیک ہے آپ قربانی کا حساب کر لیں اور بعد میں بہرحال قربانی کے دن اگر گزر جائیں تو رقم پھر اتنی صدقہ کر دیجئے گا لیکن اگر آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ آپ کے پاس سونہ تو ہے لیکن آپ سیٹ خراب نہیں کرنا چاہتی ہیں بیشنا نہیں چاہتی ہیں چاندی کے شکل میں ہے لیکن نہیں بیشنا چاہتی ہیں اضافی گھر میں ضرورت سے زیادہ سامان موجود ہے لیکن جدہ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تو ہم بعد میں کر لیں گے تو پھر یاد رکھیں آپ قابل گریفت ہوں گی اگر سونہ ہے یہ اللہ نے دیا ہے اور اس میں سے اللہ تعالی نے اپنا ایک حق رکھا ہے جو غریب تک پہنچائے گا وہ تو اس لئے اللہ کے حقوق میں کوتا ہی نہیں ہونے چاہیے حمد کر کے اپنا سونہ سیل کریں اور قربانی کیجئے دو حصے ڈال لیجئے تو کم پیسوں میں ہوں گے لیکن کریں ضرور اور اسی طرح بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر آپ پر قربانی واجب ہو جائے اور کسی وجہ سے مال نہیں بکراؤ تو قرض لے کر قربانی کریں بعد میں بیچ کر اس شخص کو قرضہ ادا کر دیں تو آپ دیکھ لیں کہ کتنی آپ کی مجبوری ہے حساب سے اور کہاں پر جو ہے وہ ایک دل کے اندر کوئی بخل چھپا ہوا ہے یا مال کی محبت چھپی ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے سے آپ کو روک رہی ہے ان دونوں کے اندر توازن پیدا کرنا بہت ضروری ہوگا